ہرسی کیا کرتے ہیں آپ یہاں بھی ہم یہاں کے مہراج ہیں ہم پوجہ پاتھ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو نانساپی ہوئی ہے کرونا وارث چل رہا تھا تو سلسلے میں مندر بند کیا تو ہم نے کہا کہ چلو کرونا کی وجہ سے مسجد مندر سب بند ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے ابھی آپ لوگ کے کتنے گھر ہیں اندر ابھی اندر تو کوئی گھر نہیں ہے سب باہر نکل گئے ہیں اس میں پانچ گھروں نے بکنگ کیے گھر بکنگ کیے ان کو گھر بھی ابھی تک نہیں مل رہے ہوا اور ہمارا مندر بھی چھوڑ دیا گیا ہے ہماری پوجہ بند ہو گئی ہے وہ مہارات سے ہم نے ریکویسٹ کی بڑے مہارات سے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو ہماری پوجہ بند ہو گئی پانچ چھ مہینے ہو گئے آپ کہہ رہو کہ ہاں ہو جائیں گا ہو جائیں گا اور آج یہ مقام آگیا ہمارا مندر چھوڑ دیا ہمارا مندر چھوڑ دیا ہے موسیقی تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے اوریجنل کانٹنٹس منا ہوں اور آپ میرے اوریجنل کانٹنٹ پھسند کرتے ہیں disagree, agree کرنا وہ تو ایک individual act ہوتا ہے درور نہیں کہ میں جو بھی بات کروں آپ اسے agree کرو at least آپ میرے کانٹنٹس پھسند کرتے ہیں مجھ سے time to time different topics جو اكیے current affairs سے متعلق ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کا کیاتے ہیں چاہے وہ انڈیا سے متعلق ہو پاکستان سے متعلق ہو یا world کے کسی حصے سے متعلق ہو تو آپ مجھ سے request کرتے رہت ہو this is good تو ایک topic ہے جس پہ آپ دو تین دنوں سے مجھ سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کرو وہ topic ہے کہ کراچی کا ایک area ہے لیاری وہاں پر ہنومان مندر کو demolished کر دیا گیا ہے اچھا یہ news میری نظر سے نہیں گزر ہے usually minorities کے اوپر اگر کوئی بھی ظلم زبردستی یا جبر ہو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں آواز اٹھاتا ہوں آپ میرے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا مسکم دس پندرہ ویڈیوز اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں unfortunately whatever the reason مجھے نہیں سمجھا رہا کیا reason تھا یہ news میری نظر سے نہیں گزری حالکہ پاکستانی نیوز پیپرز پر بھی میڈیاز پر بھی چلائی گئی اور پاکستان کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے سینیٹر میں آواز بھی اٹھائی اس کے اوپر تو یہ news بڑی تھی لیکن میری نظر سے نہیں گزری I'm really sorry for that anyways تو جو مندر demolished کیا گیا ہے افسوس کی بات ہے اچمبی کی بات ہے جو local officials ہیں M&A's ہو گئے یا commissioners ہو گئے police ہو گئی اور وہاں کے جتنے بھی local authorities ہیں جو heritage والے ہیں سندھ heritage جو registered کرتے ہیں کیونکہ یہ مندر 200 سال پرانا تھا حنمان کا اور یہاں پر قریب 17-18 families ہندو families اسی surrounding میں رہتی تھی بلکہ رہ رہی ہیں اور ان سے ایک agreement ہوا کیونکہ یہ زمین بیش دی گئی تھی ابھی COVID-19 کے lockdown سے پہلے لیکن builders نے اور جس نے یہ زمین خریدیا انہوں نے promise کیا تھا کہ یہ temple کو نہیں توڑیں گے اس کی جگہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا در move کر دیں یا ایک الگ temple بنا دیں کیونکہ وہاں پر بولو ایک plaza بنانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ زمین اسی لئے خریدی گئی تھی لیکن اچمبے کی بات یہ ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے 6-7 مہینے کا lockdown ہوا اور اسی دوران فائدہ اٹھایا گیا اور مندر کو توڑ دیا گیا اور وہاں سے مورتیاں غائب ہیں توڑی نہیں گئیں غائب ہیں اور یہ claim کہا جا رہا ہے ایک مورتی سونے کی مورتی ہے لیکن اس کے پر سندور اور پانی چڑھا چڑھا کے وہ سونا جو ہے دب کیا تھا اتنا پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ سونے کی مورتی ہے تو مورتیاں کہاں گئیں یہ مہممہ ابھی حل کرنا ہے لیکن مندر ٹوٹا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اب بہت سے میں میڈیا نیوز چینلز بھی دیکھ رہا ہوں اور نیوز پیپرز بھی دیکھ رہا ہوں غصے کی بات ہے ہندو برادری میں غصے کی بات تو ہے لیکن اس کو پاکستان کے اوپر تھوپہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے میں اگری کرتا ہوں 50% اس ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو مائنورٹیز کے بارے میں جو بھی ایشیوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور یہ چلتے ہا رہے ہیں کافی عرصے سے ہمارا گرین فلیک ہے گرین این وائٹ جو وائٹ ہے وہ مائنورٹیز کو ڈیناومینائٹ کرتا ہے تو جتنے ہم لوگوں کے رائٹس ہیں مسلمانوں کے ایز اگرین اتنے ہی مائنورٹیز کے رائٹ ہیں تو ہم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کا لک آفٹر کرنا ہم مسلمانوں سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ ان کا لک آفٹر کیا جائے لیکن مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پاکستان میں اسپیشلی ہندو برادریز کے ساتھ یہ فیکٹ ہے چاہے پاکستانی بھائیوں کو برا لگے یا نہ لگے لیکن یہ فیکٹ ہے میں نے خود ہوتے پر بھی دیکھا ہے تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اور زبردستی کنورٹ کرنا اور زبردستی شادیاں کرنا یہ بہت سارے قصے ہیں اور یہ تو ہیومن رائٹ ووچڈاگ نے بھی ہائیلائٹ کی ہوئے ہیں حالکہ اس کو جوڑا جاتا ہے اسلام اس مائن سے یا اسلام سے میں اس کو ایسے انڈیویجول ایکٹ لیتا ہوں کیونکہ اسلام ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتا نہ اس میں کوئی اس طرح کی ایڈوکیشن ہے لیکن جو گریڈنیس ہے جو بندوں کی مائن سیٹ ہے وہ کس طریقے سے کسی چیز کو لیتے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اسلام کو انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں لیا جس کی وجہ سے سارا دبہ اسلام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے انڈیویجول کی وجہ سے اینیویز وہ جو بیلڈرز ہیں انہوں نے پرومیس کیا تھا کہ مندر نہیں توڑیں گے لیکن توڑ دیا گیا اب غصے میں ہے زیادہ در ہندو برادری کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ ابھی ایک مہینے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا پنجاب سائٹ پہ جو مندر کی زمین پہ قبضہ کر لیا گیا تھا تو یہ بہت متواتر کنٹینیویسلی ایونٹس ہو رہے ہیں اب جو لوکل کورنمنٹس ہیں جو کمیشنرز ہیں جو ہریٹیج والے ہیں وہ اپنے اپنے اسکیوزز دے رہے ہیں مگر یہاں پہ اسکیوزز کی بات نہیں ہے چار سو اٹھائیس مندر تھے جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور ابھی مہینے بیس یا بائیس آپریٹیف ہیں ریسٹ آوام یا تو بند ہو چکے ہیں یا ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تو پاکستان کے پرائیم میلٹسر امران خان نے کہا تھا کہ ان کو ریسٹور کیا جائے گا ان کو رینویٹ کیا جائے گا کب ہوگا کیسے ہوگا ڈونٹ نو لیکن جو یہ قبضہ مافیا ہیں یا لینڈ گریبنگ مافیا جس کو بولتے ہیں اس نے تنگ کیا ہوئے سپیشلی کراچی میں میں خود شکار ہوں لینڈ مافیا کہ ہماری زمینے پر بھی قبضہ کیا گیا ہے اگر آپ ایک لینڈ خریدتے ہو اس کے اوپر دس دس ریجسٹریز ہوتی ہیں دس دس بندے آپس میں لڑے ہوتے ہیں یہ میری زمین ہے میری زمین ہے کیونکہ قبضہ مافیا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کو بیش دیتا ہے یا آپ کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیتا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ بہت سٹرانگ ہیں پلیس سے لے کے لوکل گورنمنٹ تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم لوگ سب پریشان ہیں ان سے اب ان سے کب چھٹکارہ حاصل ہوگا مگر یہ جو مائنوریٹیز کے ساتھ حرکتیں کی جا رہی ہیں حالانکہ مٹھی بھر رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتے چلو مسلمانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے کیونکہ جو ایریہ ہے نا لیاری کا وہ بہت غریب اور لور میڈل کلاس سے بھی نیچے آپ کیوں کہہ سکتے ہو اس کو تو وہاں پہ سب کی حالت ایسی ہی ہے وہاں پہ گنڈا راج تھا کسی زمانے میں عزیز بلوچ کا مگر یہ کہ ابھی کم ہو گیا ہے میں پرسنلی آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو ریس کروں گا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے پورٹل پہ جا کے میں اپنی طرف سے اپلیکیشن بھی ڈالوں گا ریکرس بھی کروں گا کہ اس کی جلد انکوائری کروائے جائے اور وہ جہاں ٹیمپل توڑا گیا پرامس کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سزا ضرور دیا جائے کیونکہ دو سو سال پرانا یہ مندر تھا چاہے وہ ریجسٹرڈ ہوا ہو یا نہ ہو اس کے اصل آنرز کا پتہ ہو یا نہ ہو جو بھی اسیوزی دے رہے ہیں لیکن دو سو سال پرانا ہے تھوڑی سی تو اکل ہونے چاہیے یہ ہمارے ہیریٹیج ہیں چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو یہ ہم لوگوں کا قیمتی اساسہ ہیں ان کو ریسٹور کرنا یا ان کو سمال کر رکھنا ہمارے کام ہماری اپنی ذمہ داری ہے تو جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سزا ملنے چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اپنی کنٹری کی چیزوں کو اور لوگوں کو سمال نہ سیکھو چاہے وہ آپ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں once again I'm really sorry for that کہ میں اس پہ بات نہیں کر سکا چھے سات دن ہو چکے ہیں اس پورے واقعے کو لیکن میں اپنی طرح سے ایک اپلیکیشن ضرور ڈالوں گا اس ویڈیو کے بعد کہ اس پوری کروائے کو جلد کمپلیٹ کیا جائے that's it guys اپنا بہت خیال اچھے گا stay safe خوش رہیں السلام علیکم and good bye if you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos quem ڈیژیو 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 ڈیぱ trem ڈ��یو ڈیو 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 موسیقی